اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد عویسنور ہے اور ہم سیکنڈئر بائیالوجی کے اندر آج جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ چیپٹر نمبر ایٹ کا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر ایٹ ہے جس کا نام ہے جنیٹکس اور اس کی ہم کچھ انٹرڈکشن میں ٹرمز دیکھیں گے جو ہمیں سمجھنی ہے جن کی سمجھے بغیر جو ہے یہ چیپٹر آپ کو بلکل بھی سمجھنی آئے گا یہ آپ کی بڑکی ڈائیگرام ہے چیپٹر نمبر ایٹ کے سٹارٹ میں ویرییشن ان جنیٹکس اور یہ منڈل ہے جس نے جنیٹکس کے اوپر کام کیا جسے فادر آف جنیٹکس بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک کر کے کچھ ٹرمز ڈسکس کرتے ہیں جن کا جانب بہت ضروری ہے اس چیپٹر کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلی جو ہمارے پاس ٹرم ہے وہ ہے جینز جینز کورڈ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا جب بھی بات آتی ہے ہریٹیٹری انفرمیشن کی ہریٹیٹری انفرمیشن وہ ہوتی ہے جو ہمیں پیرنٹ سے ملتی ہے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں جو کیریکٹرز پاس آن ہوتے ہیں وہ بیسکلی آپ کی ہریٹیٹری انفرمیشن ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پیرنٹ سے جینز ملے ہیں تو جینز ہے کیا بیسکلی یہ ڈیفینیشن آپ نے رٹی ہوگی ہمیشہ سے جس طرح آپ سیل کی ڈیفینیشن رٹھتے ہیں کہ سیل جو ہے وہ سٹرکچرل اور فانکشنل بیسک یونٹ ہوتا ہے لائف کا بلکل اسی طرح جینز کے بارے میں کہتے ہیں کہ جینز جو ہے یہ بیسک یونٹ ہے ہیریٹیٹری انفرمیشن کی یہ بلکل اسی طرح ہے جیسے آپ فیزکس کے اندر پڑھتے ہیں کہ جو لائٹ ہے اس کے اندر انرجی ہوتی ہے لیکن وہ انرجی کنٹینیس نہیں ہوتی وہ انرجی ہوتی ہے in the form of small packets چھوٹے چھوٹے پیکٹس کی فارم میں ہوتی ہے اور وہ ایک packet جو ہے وہ کہلاتا ہے photon بلکل اسی طرح سے ہماری جو information ہوتی ہے ہمیں بتا ہے کہ ہمارے chromosomes کے اندر ہوتی ہے یہ ہمارے پاس supposed کرنے یہ chromosome ہے تو ہماری جو information ہوتی ہے وہ اس chromosome کے اندر ہوتی ہے لیکن اس chromosome کے اندر انفرمیشن continuous نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر چھوٹے 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 پیکٹس بنے ہوتی ہیں جیسے یہ ایک پیکٹ ہے یہ دوسرا پیکٹ ہے یہ تیسرا پیکٹ ہے تو basically یہ وہ پیکٹ ہے جس کے اندر میرے character کی information ہے یہ پیکٹس کہلاتے ہیں جینز اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے مجھے بتا لگا کہ پورا کا پورا کرومزوم کام کا نہیں ہے بلکہ کرومزوم کے کچھ حصے ہوتے ہیں جن میں میری انفرمیشن چھپی بھی ہوتی ہے فار ایکزامپل یہ جو سب سے اوپر والا پیکٹ ہے یہ رسپونسیبل ہے آئی کے کلر کے لئے یہ جو یہ سیکنڈ والا ہے یہ رسپونسیبل ہے ہیئر کے کلر کے لئے یہ جو تھرڈ والا پیکٹ ہے یہ رسپونسیبل ہے ہائٹ کے لئے تو اسی طرح سے یہ جو ڈیفرنٹ کیریکٹرز ہیں ان کے لئے جو پیکٹس رسپونسیبل ہوتے ہیں کرومزوم کے اندر جو پیکٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ کہلاتے ہیں جینز تو یہ تو ایک طریقہ ہو گیا جینز کو ڈیفائن کرنے کا ایک اور طریقہ کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ کرومزوم ہوتا کیا ہے یہ ہمارے پاس اگر ایک کرومزوم ہے تو اگر میں اس کرومزوم کو کھول کر دیکھوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اس کے اندر یہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہے کرومزوم یہ چپٹر سکس کے اندر بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا گیا ہے کرومزوم کے اندر دو چیزیں کیا ہوتی ہیں ایک اس کے اندر ہوتا ہے ڈی اے اور وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے کچھ پروٹینز کے اراؤنڈ جنہیں ہم کہتے ہیں ہسٹونز تو اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی کچھ آٹ کے قریب پروٹینز ہوتی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے یہ ڈی اے ہمارا اس طرح سے لپٹا ہوا ہوتا ہے اس ایک یونٹ کو ہم کہتے ہیں نیوکلیو سوم اور اسی نیوکلیو سوم سے ہمارا پورا کرومزوم منا ہوا ہے اس وقت ہمارے کام کی یہ پروٹینز نہیں ہیں ہمیں جنیٹکس کے اندر ان پروٹینز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمیں لینا دینا ہے ڈی اے سے کیونکہ ہماری جو انفرمیشن ہم جو کہتے ہیں کہ جو انفرمیشن ہے وہ کرومزوم کے اندر ہے تو basically chromosome کے کون سے component میں information ہوتی ہے تو وہ DNA کے اندر ہوتی ہے تو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں DNA کی تو اب DNA اگر میں سیدھا کر دوں یہ ہمارے پاس ایک شخص کا DNA ہے تو میں نے آپ کو کہا کہ genes basically وہ part ہوتا ہے جو کسی نہ کسی character کو control کرتا ہے اور میں نے آپ سے کہا کہ پورا chromosome کام کا نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ packets ہوتے ہیں کچھ حصے ہوتے ہیں جو کام کے ہوتے ہیں اور chromosome منہ ہوئے DNA اس کا مطلب یہ ہوا کہ DNA کے کچھ حصے ہمارے کام کے ہوتے ہیں یعنی جس میں ہمارے character کی information ہوتی ہے اور باقی حصے جو ہیں وہ بیکار ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر ہمارے character کی کوئی information نہیں ہوتی یہی areas جو ہیں جن کے اندر ہمارے کسی نہ کسی character کی information ہے character basically کوئی نہ کوئی ایسا feature ہوتا ہے جیسے آپ observe کر سکتے ہیں جیسے eye کا color ہے جیسے hair کا color ہے جیسے hide بہت easily observable features ہوتے ہیں یہ تو جس بھی DNA کے part کے اندر میری اس طرح کی کوئی information لگی ہوئی ہے basically وہ part کہلاتا ہے genes دوسرا طریقہ ہوگی define کرنے کا اچھا تیسرا طریقہ کیا ہے دیکھیں DNA کے اندر جتنی بھی information ہے اس سے بنتا کیا ہے آپ first year کے second chapter کے اندر بھی یہ پڑھ کر آئے ہوں گے اور second year کے six chapter کے اندر بھی پڑھا ہوگا ایک process جس کا نام ہے gene expression یعنی genes اپنے آپ کو express کیسے کرتی ہیں کیا بنواتی ہیں کیا بنتا ہے اس سے تو genes میں نے بتایا آپ کو chromosome کا part ہے chromosome دو چیزوں سے بنتا ہے DNA اور protein protein کی ابھی ہم بات کر نہیں رہے تو genes کا مطلب DNA chromosome کی جب میں بات کروں genes کی جب میں بات کروں تو basically میں اس کے اندر DNA کی بات کرنا ہوں تو genes اپنے آپ کو کیسے express کرتی ہیں chromosome اپنے آپ کو کیسے express کرتا ہے DNA اپنے آپ کو کیسے express کرتا ہے اس سے ایک چیز بنتی ہے جسے ہم کہتے ہیں protein یہ پورا process کہلاتا ہے gene expression اور اس کا دوسرا نام ہے protein synthesis اور آپ کو بتائیے کہ ہم directly نہیں ہوتا DNA سے پہلے بنتا ہے RNA اور پھر RNA سے بنتی ہے protein the point is DNA basically بناتا کیا ہے protein DNA کے اندر جو information ہے وہ باہر کیسے آتی ہے کیا بنتا ہے اس سے protein لیکن یاد رکھیں آپ کے پورے کے پورے DNA سے protein نہیں بنتا that's it وہ DNA جس کے جو یا تو protein بناتا ہے یا اس کے اندر protein بنانے کی ability ہے یہ کسی وجہ سے بن نہیں رہی وہ الگ بات ہے لیکن protein بنانے کی ability ہے وہ part کہلاتا ہے basically genes میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ پورا chromosome ہے chromosome کے اندر DNA ہوگا تو DNA کے یہ والا حصہ یہ کوئی نہ کوئی protein بنانے کی ability رکھتا ہے DNA کے یہ والا حصہ کوئی نہ کوئی protein بنانے کی ability رکھتا ہے یہ والا حصہ تو basically ان parts کو میں کہتا ہوں کہ یہ genes ہیں اور اس کے بیچ والا جو part ہے اسے ہم genes نہیں کہتے تو genes basic unit ہے hereditary information کے یہ genes chromosome کا وہ حصہ ہے یہ DNA کا وہ حصہ ہے جو اپنے آپ کو express کر سکتا ہے کرتا ہے یا کرنے کی ability رکھتا ہے کیسے express کیا جاتا ہے protein بنوا کے تو genes یا تو وہ genes وہ part ہیں یا جو یا تو protein بنواتے ہیں یا protein بنانے کی ability رکھتے ہیں تو یہ basic introduction ہو گیا genes کا second term جو ہم نے discuss کرنی ہے اس میں students کو بہت زیادہ confusion ہوتا ہے وہ term ہے alleles اب یہ alleles کیا ہے تو alleles کو refine کیا جاتا ہے کہ یہ alternate form ہوتی ہے same gene کی اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں genes کا کام ہے کسی نہ کسی character کو control کرنا ٹھیک ہے تو ہم کو یہ character لے لیتا ہے for example ہم بات کر لیتے ہیں flower کے color کی ٹھیک ہے جیسے کہ rose ہے اب آپ کو بتا ہے rose کے اندر جو flower ہوتا ہے اس کا کوئی ایک color نہیں ہوتا تو ہم suppose کر لیتے ہیں کہ rose جو ہے گلاب جو ہے وہ دو varieties کے اندر پائے جاتا ہے ایک ہمارے پاس variety ہے red اور ایک ہمارے پاس variety ہے white ٹھیک ہے ایک لال گلاب ہے اور ایک سفید گلاب ہے اب flower کا color جو ہے ایک character ہے یہ ہمارے پاس ایک character ہے اور character کیا ہوتا ہے جو basically اور ہر character کو کوئی نہ کوئی gene control کرتی ہے تو basically اس flower کے character کے لیے بھی کوئی نہ کوئی gene موجود ہوگی اب دیکھیں جو plant red rose produce کر رہا ہے اس میں یہ gene الگ ہے یعنی یہ red color کروانے والی ہے اور جو plant white rose produce کر رہا ہے اس کے اندر white color کروانے والی gene موجود ہے تو although دونوں کے اندر genes جو ہیں یہ flower کی color کو control کر رہی ہیں لیکن اس gene کی دو varieties ہیں ایک gene وہ ہے جو red color کروانا چاہ رہی ہے اور ایک gene وہ ہے جو white color کروانا چاہ رہی ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کی کہلاتی ہیں alleles alleles کہتے ہیں ایک ہی gene کی alternate form gene کیا ہے flower color control کروانے والی gene ہے اس کی دو alternate forms کیا ہیں red color اور white color بلکل اسی طرح ہم دوسرا کوئی character دیکھ لیتے ہیں height plant کے اندر height اب height ایک character ہے تو height کے لیے کوئی نہ کوئی gene موجود ہوگی اب دو طرح کی height ہے یا تو plant ہو رہا ہے tall یا plant ہو رہا ہے dwarf یا تو plant بڑا ہو رہا ہے یا plant چھوٹا ہو رہا ہے اب height کو control کرنے والی جو gene ہے اس کی دو varieties ہیں ایک وہ gene ہے جو tall کروانا چاہ رہی ہے اور اس کی ایک variety وہ ہے جو dwarf کروانا چاہ رہی ہے تو یہ جو tall کروانا چاہے اور dwarf کروانا چاہے یہ دونوں ایک دوسرے کی کہلاتی ہیں alleles دیکھیں اگر کسی بھی organism کے اندر کوئی دو varieties نہیں ہیں تو وہاں پر alleles کا کوئی concept نہیں ہوتا for example اگر کوئی animal ہے جو کسی ایک ہی color کے اندر پایا جاتا ہے صرف ایک color کے اندر پایا جاتا ہے single color کے اندر تو اب اس character کیلئے جو gene ہے اس animal کی skin color کو control کرنے والی جو gene ہے اس کی کوئی variety نہیں ہے جب اس کی کوئی variety suppose کرنے یہ black color کے اندر پایا جاتا ہے animal اس کے علاوہ کوئی اور color اس کے اندر نہیں ہے suppose تو اب اس کے اندر کوئی اور variety نہیں ہے تو اس کے اندر alleles کا کوئی concept نہیں آئے گا alleles کا concept صرف تب ہی آتا ہے جب کسی ایک character کی variable forms موجود ہو جب کسی ایک character کے اندر variation موجود ہو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہمارے پاس دو factories ہیں ایک factory جو ہے وہ کرسیاں بنا رہی ہے جو لکڑی کی بنیوی ہیں اور دوسری factory ہے وہ بھی کرسیاں بنا رہی ہیں لیکن وہ کرسیاں plastic کی ہیں تو اب میں کہوں گا کہ یہ جو دونوں factories ہیں یہ ایک دوسرے کی alleles ہیں کیوں؟ کیونکہ ان دونوں factories کا کام ہے ایک ہی چیز produce کرنا وہ ہے کرسی تو یہ بیسیکلی سیم چیز produce کر رہی ہیں لیکن اس کی دو الگ الگ forms ہیں ایک لکڑی کی بنیوی ہے اور ایک plastic کی بنیوی ہے تو میں کہوں گا یہ دونوں factories ایک دوسرے کی alleles ہیں ملکل اسی طرح gene کا کام ہوتا ہے کچھ نہ کچھ produce کرنا اگر اگر وہ gene جو ہے وہ دو طرح کی چیزیں یا تین طرح کی چیزیں produce کر رہی ہیں تو وہ دو تین طرح کی produce کرنے والی genes جو ہیں وہ کہلاتی ہیں ایک دوسرے کی alleles تو یہ basic concept ہے alleles کا اچھا اب یہیں سے ہمارے پاس ایک اور concept آتا ہے وہ ہیں types of alleles alleles کی دو basic types ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں dominant اور ایک کو ہم کہتے ہیں recessive اچھا دیکھیں dominant کی definition کیا ہے dominant alleles وہ ہوتی ہے جو اپنا effect show کرے کونسی condition میں heterosegous condition میں اور recessive alleles وہ ہوتی ہے کہ جب heterosegous condition ہو تو وہ اپنا effect show نہ کر سکے تو پہلے تو آپ کو یہ سمجھانا چاہیے کہ heterosegous کہتے کیسے ہیں دیکھیں ہمارے پاس کسی بھی ایک character کے لیے دو genes ہوتی ہیں کیسے suppose کر لیں میں اپنے eye color کی بات کروں تو میرے پاس یہ chromosome ہے جس کے اوپر یہاں پر جو information ہے یہ gene میں نے بتایا آپ کو packets کے اندر ہوتی ہے تو یہ packet جو ہے یہ control کرتا ہے میرے eye color کیا ہوگا کیا میرے پاس اس طرح کا صرف ایک ہی packet ہوگا اس chromosome پہ ہو سکتا ہے لیکن کیا میرے پاس ایک ہی chromosome ہے جو control کرے eye color کو ایسا نہیں ہوتا ہر individual کے پاس normally ایک character کیا ہے eye color ایک character کے لیے ہر individual کے پاس دو chromosome ہوتے ہیں یعنی دو genes ہوتی ہیں ایک chromosome پہ ایک gene لگی ہے دوسرے chromosome پہ دوسری gene لگی ہے اور یہ بھی control کرے گی eye ہوگا یہ کہلاتے ہیں homologous یہ کہلاتے ہیں homologous یہ کہاں سے آتے ہیں یہ میرے پاس آئے ہیں ایک مجھے ملا ہے میرے father سے اور ایک مجھے ملا ہے میری مدر سے اور یہ دونوں مل کر decide کریں گے کہ میرا eye color کیا ہوگا اچھا اب اگر میں کہوں کہ یہاں جو gene لگیوی ہے یہ میرا eye color کروانا چاہ رہی ہے brown اور یہاں پر جو لگیوی ہے یہ بھی کروانا چاہ رہی ہے تو کیا میں کہوں گا کہ یہ دونوں ایک دوسری کی allils ہیں نہیں کیونکہ میرے پاس دونوں same effect والی genes ہیں تو یہ دونوں ایک دوسری کی genes کہلائیں یہ دونوں genes ہیں بس یہ دو genes ہیں میرے پاس جو same effect produce کروانا چاہ رہی ہیں لیکن suppose کر لیں کہ یہ جو gene ہے یہ brown color نہیں کروانا چاہ رہی suppose کر لیں یہ green color کروانا چاہ رہی ہے یہ green color کروانا چاہ رہی ہے eye کا اب دیکھیں میرے پاس ایک ہی character کے لیے میرے پاس ایک brown color والی ہے اور green color والی ہے تو یہ condition کہلاتی ہے heteroseigus heteroseigus کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دو genes ہیں میں نے بتایا ہر character کے لیے ہمارے پاس دو genes ہوتی ہیں کیونکہ وہ homologous chromosome بڑھ لگے ہوتی ہیں تو اگر تو آپ کی دونوں genes same ہیں تو یہ condition کہلاتی ہے homo ziigus لیکن یہ جو condition آپ کو نظر آ رہی ہے جس کے اندر جن جو ہے وہ brown کروانا چاہ رہی ہے اور ایک جن جو ہے green یعنی دو alleles موجود ہیں ہم نے سامنے یہ condition کہلاتی ہے heteroseigus جب بھی condition یہ ہو نا کہ آپ کے پاس دو different alleles موجود ہوں یعنی heteroseigus condition تو اب ان کے درمیان ہوتی ہے لڑائی اور اس لڑائی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک allel یہ ایک allel ہے اور یہ دوسری allel ہے کوئی ایک allel اپنا effect شو کرتی ہے اور دوسری نہیں کر پاتی تو سپوس کر لیں میرا اگر آئی کلر براؤن ہے اس کا مطلب کون سی allel جیت گئی allel number one جیت گئی اور allel number two ہار گئی کون سی condition میں ہیٹروزائگس جب یہ دونوں آمنے سامنے تھی تو میں کہ brown والی allel جو ہے یہ dominant ہے اور جو green والی allel ہے اس لئے word use کیا جاتا ہے recessive کا brown والی allel dominant ہو گئی کیونکہ یہ جیت گئی کیونکہ میرا آئی کلر brown آ رہا ہے اور green والی جو ہے اس کو میں کہوں گا یہ recessive ہے یاد رکھیں جو بھی allel dominant ہوتی ہے اس کے لئے ہم use capital alphabet تو usually آپ اسی capital alphabet اٹھاتے تو اس کے لئے اگر ہم capital ب استعمال کریں تو recessive والی کے لئے اب ہم g استعمال نہیں کریں بلکہ اسی alphabet کی small form استعمال کریں گے یعنی small b چیک ہے تو یہ concept ہے dominant اور recessive allel کا جب بھی condition ہو heteroseigus heteroseigus کا مطلب دو different allel زامنے سامنے ہو یہ brown استعمال ہوتا ہے اور جو نہیں کر پاتی اپنے effect show heteroseigus condition میں وہ کہلاتی رسا سے تو واپس آتے ہیں تو dominant کون سی ہے جو heteroseigus condition میں اپنے effect شو کریں سپوز کر لیں ایک plant ہے جس کے اندر دو طرح کے پھول لگ روز کی example لی تھی مان لیں کے روز کے اندر دو طرح کے گلاب لگ رہے ہیں کچھ درخت ایسے ہیں جو red flower produce کر رہے ہیں اچھا اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ red والوں کے پاس دونوں جینز جو ہیں وہ سیم والی ہوں لیکن مان لیں کہ کسی plant کے اندر ایک جین آگئی ہے جو ریڈ کروانا چاہ رہے ہیں اور ایک جین آگئی ہے جو white کروانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دونوں الیل جو ہیں آمنے سامنے آگئی ہیں ریڈ والی الیل اور white والی الیل جو ہیں آمنے سامنے آگئی ہیں اب اگر آپ پھول دیکھتے ہیں اور پھول نظر آتا ہے ریڈ تو روز یہ کونسیپٹ ہوتا ہے دومین الیل کا اور ریسیسیو الیل کا مینڈل نے جو ایکسپیرمنٹ کیے تھے وہ پی پلانٹ کے اندر کیے تھے اور مینڈل نے بہت سارے کریکٹر جو ہیں ان کو سٹڈی کیا تھا تو یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پہلا کروس ہے مینڈل نے پلانٹ لیا جو ٹال نظر آ رہا تھا اور دوسرا پی پلانٹ لیا جو دورف نظر آ رہا تھا پھر اس نے جب انہیں کروس کروایا تو پہلی جنریشن کے اندر سارے کے سارے ٹال آئے دیکھیں ٹال والا جو ہوگا اس کے پاس دونوں جنس ٹال کروانے والی ہوں گی تو ہم ٹال کروانے والی کے لیے یوز کر لیتے ہیں کیوں یوز کر رہا ہمیں کیونکہ آپ اس جنریشن کے اندر دیکھیں سارے کے سارے پلانٹ ٹال آئے ہیں ایوین آپ ٹال جنریشن کے اندر دیکھیں تو ٹال پلانٹ کا نمبر دیکھیں اور ڈور پلانٹ کا نمبر دیکھیں بول نے اپنے آپ کو زیادہ ایکسپریس کیا ہے اس کا مطلب پلانٹ کے اندر ٹال کیریکٹر جو ہے وہ ڈومین ہے تو ہم ٹال کی لیے یوز کر لیتے ہیں ان کے پاس دو جینز ہیں دونوں ٹال کروانے والی ہیں اس کے پاس دو جینز ہیں دونوں دوارف کروانے والی ہیں ہم اسے سمال ٹی سمال ٹی سے ریپریزن کر دیتے جب یہ دونوں ملے تو ادھر سے سمال ٹی آیا تو یہ جو بچے بنے یہ جو نئے پلانٹ بنے ان کے پاس ایک سمال ٹی یہ کنڈیشن کیا کہلاتی ہے یہ کنڈیشن کہلاتی ہے ہیٹرو ہے تو یہ سارے جو آپ کو نظر آرہ ہے یہ سارے dominant characters ہیں اور یہ جو ہیں اس کے اندر اس کے اندر جب بھی آپ راؤن سیڈ والے کو رنگل سیڈ والے کے ساتھ کروائیں گے پی بلانٹ کو تو آپ کو زیادہ در نظر آئیں گے وہ راؤن نظر آئیں گے گے تو دیکھیں پہلی جنریشن میں سارے یلو اس کا مطلب یہ dominant character ہے اور نیچ جنریشن کے اندر بھی یلو کا کلر بہت زیادہ ہے اس کمپیر تو گرین تو یہ والا کولم جو سارے کسارے dominant character ہیں ان کے اوپر یہ والے recessive ہیں یہ dominant ہے اس کا recessive ہے نیکس کچھ ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک word ہے جنیٹکس کے اندر بہت بار وہ ہے phenotype phenotype کہتے ہیں physical appearance کو یا outer appearance کو آپ نے ایک درخت دیکھا آپ نے پلانٹ دیکھا جو آپ کو نظر آرہ رہے تو یہ جو اس کا character آپ کو نظر آرہا ہے جو بیسکل اس کی physical appearance ہے یا جسے ہم outer appearance کہتے ہیں phenotype ہوتا ہے تو بہار سے دیکھنے میں جو تیز نظر آرہی ہے وہ بیسکل کہلاتا phenotype کی اب دیکھیں ایک flower جو آپ کو نظر آرہ ہے کہ red color کا ہے یہ جو آپ کو بہار سے نظر آرہ یہ تو ہو گیا اس کا phenotype لیکن جو بھی character آپ کو بہار سے نظر آتا ہے وہ produce کون کرتا ہے وہ جینز کنٹرول کر رہی ہوتی میں نے آپ بتایا تھا کہ ہمارے پاس ہر character کے لیے دو جینز ہوتی ہیں جب آپ یہ دیکھیں گے کہ جینز کون سی ہیں اس کا genetic make up کیا ہے جینز کون سی رکھ ہیں اس کا genetic constitution کیا ہے جینز کون سی ہیں تو یہ کہلاتا ہے اس کا جینو ٹائپ جب ہم اس کی جینز کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہم کہتے ہیں جینو ٹائپ تو یہ basic difference ہے فینو ٹائپ کی بات کریں گے تو ہم آوٹر اپیرنس کی بات کریں گے اور جب آوٹر اپیرنس کو کنٹرول کرنے والی جینز کی بات کریں گے تو بیسکلی وہ کہلاتا ہے اس کا جینو ٹائپ اب جس طرح الیل کی کچھ ٹائپ سے اس طرح جینو ٹائپ کی جو ہے وہ تین ہمارے پاس الگ الگ ورائیٹیز ہوتے ہیں ایک طرح کا جینو ٹائپ جو ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات پہلے بھی کر چکا ہوں ایک طرح کا جینو ٹائپ ہے جس ہم کہتے ہیں homozygous dominant ایک ہے جس ہم کہتے homozygous recessive اور ایک ہے جس ہم کہتے ہیٹرو zائیگس dominant پہلی بات تو اس dominant اور recessive کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ایک ایسی condition ہے کہ پلانٹ کے اندر ایک جین جو ہے اس کے پاس ایک red color کروانے والی ہے اور ایک جین جو ہے اس کے پاس white color کروانے والی ہے تو اس condition میں نارمل یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک allil جیت جاتی ہے اور دوسری ہار جاتی ہے جو جیت جاتی ہے وہ کہلاتی ہے dominant اور دیکھنے کے بعد اس کے اندر red color dominant ہے white color recessive ہے اچھا یہ تو ہوگیا dominant recessive کا homozygous اور heterozygous کے بارے میں بتایا تھا کہ جب بھی دونوں جین سیم ہوں گی تو وہ condition کہلاتی ہے homozygous فار اگزامپل یہ دوسرا plant ہے اس کے کروموزوم نکال کے دیکھیں اس کے اندر جو جین فلار کے color کو control کر رہی ہیں اس کے پاس دونوں جین جو ہیں ورائٹ کروانے والی ہیں تو یہ condition کہلاتی ہے homozygous جب دونوں جین سیم effect produce کرنے والی ہوں تو condition کہلاتی ہے homozygous اور جب دونوں جین جو ہیں جب دو جین different effect produce کروانے والی ہوں یعنی allele سامنے آجائیں تو یہ condition کہلاتی ہے heterozygous اب heterozygous کے اندر تو ایک ہی condition ہے لیکن homozygous کے اندر آپ کو نظر آرہا ہے ایک dominant لکھا ہے ریسیس لکھا ہے تو ہم نے ڈسکس کیا تھا یہاں پہ اس پلانٹ کے پاس ریڈ color کروانے والی اور white color کروانے والی جین ہے لیکن مجھے فلاہ نظر آرہا ریڈ تو کون سا dominant ہوا اس میں red color dominant ہوا تو میں کہوں گا red color dominant اس کے لئے capital alphabet use کر رہے اور white color کے لئے small alphabet اب یہ پلانٹ ایسا ہے جس کے اندر دونوں جین red تو اس کو represent کیسے کرتے ہیں میں نے کہا red کے لئے ہم use کر رہے ہیں capital r تو اس کے پاس یہاں پر بھی capital r ہے اور اس کے پاس یہاں پر بھی capital r ہے تو اس کو دو بار لگ دیتے یں کیونکہ ہر individual کے پاس ایک character کے لئے دو جین ہوتی ہیں اس کے پاس دونوں jeans red کروانے والی ہیں تو یہ basically is کا genotype ہے اور اسے ہم پڑھتے اس طرح ہیں کہ homozygous دونوں same ہے اور dominant والا ہے تو ہم اسے کہتے homozygous dominant یہ دوسرا ہمارے پاس plant ہے یہ دوسرا plant ہے اسی کی variety ہے اور اس کے اندر جو jeans ہیں یہاں بھی small r ہے تو دونوں same ہیں تو میں کیا کہوں گا homozygous ہے لیکن کون سا والا ہے recessive character کی جین لگی ہوئی ہے تو میں کہوں گا یہ جو genotype ہے homozygous recessive تیسری condition اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر دونوں same نہیں ہوتے تو ہم کہتے ہیٹرو zائگس اس کے پاس نظر کیسا آئے گا جو character کیا ہوگا جو character dominant ہوگا تو ہم اسے ہمیشہ لکھتے ہیں ہیٹرو zائگس dominant کبھی بھی اس condition کے اندر plant جو ہے recessive character show نہیں کر سکتا recessive character plant تب show کر سکتا ہے جب اس کے پاس دونوں genes recessive کروانے والی ہوں لیکن دو genes different والی ہو تب بھی کوئی character dominant ہوگا وہ show کرے گا تو یہ 3 genotypes homozygous dominant یعنی دونوں genes dominant والی homozygous recessive یعنی دونوں genes recessive والی اور heterozygous dominant یعنی dominant والی اور recessive والی اور یہ نظر آئے گا جو dominant feature ہوگا اس کے جیسا